بچوں نے منجمد خلطی جھیل کو کھیل کود کا میدان بنا لیا بچے آئیس ہاکی اور آئیس نوکر کھیل رہے ہیں مقامی کونچ کا کہنا ہے کہ ان بچوں کی تربیت ہو تو یہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں آبید حسین کی ریپورٹ سطح سمندر سے سات ہزار فٹ بلندی پر واقعے خلطی جھیل جو آج کل ملکی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے کاروڈ ڈیم سے مشہور جھیل مکمل طور پر منجمد ہو چکی ہے بچوں نے اس گہری جھیل کو فٹبال اور ہاکی گراؤنڈ بنا لیا بڑا مزا آتا ہے بہت سے زیادہ آیا جمع ہوتے ہیں ہمیں گورمنٹ سے امید ہے کہ ہمیں آئیس سکیٹنگ کے جوتے اور باقی سامان مہیا کریں جمع ہوتے جھیل پر آئیس سکیٹنگ اور آئیس ساکر کھیلتے بچوں پر اگر حکومت توجہ دیں اور ان کی تربیت و بنیادی سامان مہیا کیا جائے تو یہ بچے اولیمپک میں ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں یہاں بچوں کو میں سکیٹنگ سکا رہا ہوں تو ہمارے میں یہاں ویلنٹیلین کے کام کر رہا ہوں گورمنٹ وفاق کی طرف سے ہمیں کوئی ملک پر ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہے ان بچوں کی مہارت دیکھ کر آنے والے سیاہ بھی خوبگار دیتے ہیں علاقہ سردیوں میں ونٹر سپورٹس کے حوالے سے ترقی کر سکتا ہے جلگت بلدستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اگر وفاقی و سوبائی حکومت ان بچوں کی تربیت کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے تو یہ بچے بھی ملکی وغیر ملکی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں آبت حسین نیو نیوز خلطی گزر سردیوں کے چھٹیوں